اسلام علیکم پاکستان کی تمام ایڈوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسیسول گریجوئیٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں ایم ایم ایسی بی ای بی ایسی ای ڈی پی ختم ہو گیا ہے اتنی زیادہ خبریں آ رہی ہیں سٹوڈنٹ کنفیوز ہو گیا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ سارے چینلز کو ویزٹ کرتی ہیں ہر یوٹیوب چینل پہ جا کے ساری ساری ویڈیوز دیکھتی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی اپ ڈیٹ شیئر کرنے لگا ہوں بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں پنجاب انیورسٹی جیسا کہ آپ لوگوں کو انفارم کیا تھا کہ 2023 میں ایڈی پی ایم ای ایم ایسی کروائے گی ایڈی پی کا تو کوئی مسئلہ ہی نا ایڈی پی تو الو ہے ایسی کی جانب سے ہاں اس کے اندر کچھ چینجنگ آ سکتی ہیں ویسے الو ہے ایڈی پی ٹھیک ہے پرائیویٹ بھی ریگولر بھی اب بات کرتے ہیں ایم ای ایم ایسی بسکلی ایم ای 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 کی جانب تھے تیس جون دو ہزار بائیس لازٹ ایڈ تھی یعنی کہ تیس جون دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے انیئی ایڈمیشن لینا تھا کیونکہ تیس جون دو ہزار بائیس کے بعد کوئی بھی سنڈن ایڈمیشن نہیں لے سکتا اکاورڈنڈو ای 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 سی پڑھتے ہیں یونیورسٹی کو فنڈ آتا ہے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا اور دوسری بات پھر پرائیوٹ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کریں گے پاکستان میں ایسے تو بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو پرائیوٹ پڑھتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا آپشن آئے گا پھر ایچی سی نے پنجابی نیورسٹی کو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اللو کر دیا کہ آپ ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن کر لیں پھر پنجابی نیورسٹی نے ریجسٹریشن اوپن کی 2023 کے لیے اور امید ہے کہ کافی سٹوڈنٹ نے اپلائی بھی کیا ہوگا باقی پنجابی نیورسٹی کے ہی بی ای بی ایسی وی سٹوڈنٹ کو ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں تھی پھر کچھ دن بعد جو پنجابی نیورسٹی میں ایک کلم بندھر تعل ہوئی جس میں سٹاف میمبر نے کام وغیرہ سارا کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے وہ پورٹل بند کر دیا گیا اب آپ ویزٹ کرتی ہیں ویب سائیڈ کے اوپر تو آپ کو لکھا وہ نظر آتا ہے ہیلٹی ٹیمپریرلی ٹھیک ہے یعنی کہ فیل حال کے لیے یہ سٹوپ کر دیا گیا ہے ٹیمپریرلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے پرمانینٹ نہیں اب بہت سارے سوڈنٹ بہت سارے ٹیچرز بہت سارے لوگوں نے جو وہ افوائیں پھلانا شروع کر دی ہیں کہ یہ ایمی ایم ایم ایسی ختم ہو گیا ہے بی ای بی ایسی ای ڈی پی ختم ہو گیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ جیسے ہی ایچ ای سی کے ساتھ سارے مہادے اب دیکھو نمبر وان پرائیوٹ سٹوڈنٹ کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ پاکستان میں جاؤ پرائیوٹ سٹوڈنٹ کی تعلیم ختم کر دی جائے اور دوسری بات یہ صرف سٹوڈنٹ کا نقصان نہیں یونیورسٹیوں کا بھی نقصان ہے یونیورسٹی کو آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ دیکھیں ایک سٹوڈنٹ کی فیز کتنی ہوتی ہے سات ہزار آٹھ ہزار پر آپ لگاؤ کہ ای ڈی پی میں کتنے سٹوڈنٹ لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں ایم میں ایم ایسی میں لاکھ نہیں تو ہزاروں میں سٹوڈنٹ ہیں اتنے زیادہ فنڈ جاتا ہے یونیورسٹی کو اتنے زیادہ پیسے جمع ہوتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیاں خاموش رہیں گی تو اس لئے کینلی آپ لوگ ویٹ کریں یہ ہیلٹی ٹیمپریرلی ہے اس میں اگر آپ پنجاب یونیورسٹ سے ڈائریکٹ بھی بات کرتی ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جوہو شاید چینجنگ لانی پڑے ان چیزوں میں اس ویسے پورٹل بند کر دیا گیا ہے جیسے ہی یہ سارے مادے جیسے ہی یہ سارے معاملات ٹھیک ہوتی ہیں تو دوبارہ سے جاہوے ایم ایم ایسی ایڈی بی کی ریجسٹریشن اوپن کر دی جائے گی اور آپ لوگوں کو سنگل فیز کے ساتھ ہی ٹائم دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں ایسے ہی آپ بار بار جو آپ جتنے زیادہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھو گے اتنے زیادہ کنفیوز ہوگے ٹھیک ہے انشاءاللہ داخلی ہوں گے پریشان نہیں ہونا باقی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگ سکسیسفل گریجویٹ کے اوپر جا کے چیک کریں کہ آپ لوگوں کو چھوٹی سی چھوٹی اپ ڈیٹ بھی شیئر کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوز نہ ہونا پڑے تاکہ آپ لوگوں کو بار بار لوگوں سے نہ پوچھنا پڑے تو اس لئے تمام سٹوڈنٹس پلیز ویڈ کریں انشاءاللہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے سکسیسفل گریجویٹ سے ہی ملے گی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ